بسم اللہ الرحمن الرحیم اظہار کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے ان پروگرامز کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے اور سنتے ہیں اس پر ادارہ آپ کا شکر گزار ہے آج جو اسماع الحسنہ میں سے ایک اللہ پاک کا اسم پاک لے کر حاضر ہیں وہ القدوس یا قدوس اے منزع و پاک ذات اس کے آداد ایک سو سات ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب نقص اور آفت سے پاک اور منزع ہے اس لیے اسے قدوس کہا جاتا ہے منزع سے مراد جو غلط خیالات یا تصورات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بالکل پاک ہے اس لیے اسے قدوس کہا جاتا ہے ایک اور قول کے مطابق قدوس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان تمام اوصاف و کمالات سے پاک ہے جنہیں اکثر لوگ اوصاف و کمال سمجھتے ہیں مثلا ان کا علم ان کی قدرت ان کی سما و بصر سننا دیکھنا ان کا کلام ان کا ارادہ سو اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف و کمال سے پاک ہے بلکل اسی طرح جس طرح ان کے اوصاف نقص سے پاک ہے بلکہ ہر وہ صفت جس کا تصور مخلوق کے لیے کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مشابع و مماثل سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی یہ ہے کہ اس کا ارادہ و علم پاک ہو علم کو تخیلات محسوس اور وہمات سے اور ہر اس صفت سے پاک کرے جس میں حیوان اس کے ساتھ شریک ہوں جیسے ادراک بلکہ اس کی نظر اور علم اموزِ ازلیہ الہیہ پر جمع رہے رہا ارادہ سو اس کی پاکی یہ ہے کہ وہ انسانی ضروریات اور وہ لذتیں جن تک صرف حواس و جسم کی واسطہ سے پہنچا جا سکتا ہے ان سے صرف نظر کرے بلکہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اسے صرف اس میں لذت حاصل ہو ناظرین کرام یہ الکدوس اسماع الحسنہ میں سے ایک مقدس اسم ہے یہ جو ہمارے ہاں روحانی اور باطنی امراض ہیں جنہیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ نظر نہیں آتے لیکن یہ انسان کو اندر سے اندر سے کھوکلا کر دیتے ہیں مثلاً حسد، بوغز، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خودغرزی، غصہ، بخل، تکبر اور غفلت ایسی بیماریاں ہیں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں اور انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کر دیتی ہیں ان سب کا علاج یا قدوس کا ورد ہے جو شخص اسے شام کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے روزانہ ایک سو ستر مرتبہ پڑھتا ہے اس کا دل ان تمام بیماریوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا اور اگر وہ عرصہ تین سال تک سے پڑھتا رہے تو اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا بچوں میں اچھا اخلاق پیدا کرنا اپنی اولاد میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے اس اس میں مبارک کو مہینہ میں ایک بار جمعہ کے روز گیارہ سو مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں انشاءاللہ قدرتی طور پر ان میں اچھا اخلاق پیدا ہوگا اور برائیوں سے دور رہیں گے سب بڑے لوگ ایسے بچوں کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے اور بڑے ہو کر محبوب خلائق رہیں گے اور ان کا کردار پاک اور صاف رہے گا شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اسم مبارک کی پڑھنے سے شیطانی وسوسے اور برے گندے تصورات سے خلاصی مل جاتی ہے جب کسی عورت کو بچہ یا بچی کی امید ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو روزانہ اس اسم مبارک کو سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور بچے کی ولادت تک پڑھتی رہے انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ساری عمر ماں باپ کا تابع دار رہے گا اور اس کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے اور اگر عورت خود نہ پڑھ سکے تو کوئی اور اس عمل کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائے انشاءاللہ ہونے والا بچہ والدین کا فرما بردار ہوگا دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کے لیے اس اسم مبارک کا بکسرت پڑھنا بہت فائدہ عطا کرتا ہے اس سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس پر بھروسہ بہت بڑھ جاتا ہے ملکیت قائم رکھنے کا بھی یہ عمل ہے بعض لوگوں کی بے پناہ جائداد ہوتی ہے اور اس پر ملکیت رکھنا مشکل ہو جاتا ہے جن لوگوں کے تصرف میں ہو وہ اس پر مالک بننے کی کوشش میں رہتے ہیں لہٰذا اپنی جائداد پر اپنی ملکیت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یا مالک و یا قدوس ہر جمعیرات بعد نمازِ عشاء ایک ہزار مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے اس طرح کوئی دوسرا آپ کی جائداد پر قابض نہیں ہو سکے گا خواہ جائداد کو کرایا پر ہی کیوں نہ دے رکھا ہو ہمارے ہاں بواسیر شوگر اور بلڈ پریشر کے امراض بہت زیادہ ہیں یہ امراض بہت موزی ہیں جسے لگ جاتی ہے پھر جانے کا نام نہیں لیتی اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایسے موزی امراض سے حفظ ما تقدم کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے یا مالک و یا قدوس کو روزانہ بعد نمازِ فجر تیتیس مرتبہ بعد نمازِ مغرب تیتیس مرتبہ پڑھتے رہنا بہت مفید ہے جو شخص باقائدگی سے اس کا ورد جاری رکھے گا وہ انشاءاللہ ان موزی امراض میں مبتلا ہی نہیں ہوگا حاملہ عورت کو اگر اسقاط کا خدشہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز ایک سو ستر مرتبہ یا قدوس کا ورد کرتی رہے اور اپنا معمول بنا لے یا کوئی نیک نمازی شخص اکیس دن تک ہر روز اکتالیس بار یا قدوسوں کا ورد کر کے پانی دم کر دے اور حاملہ ہر روز وہ پانی پیے انشاءاللہ اسقاط حمل کا خدشہ نہیں رہے گا اسی طرح ناظرینی کرام شدید بخار کی صورت میں اگر کوئی شخص نیک شخص ستر بار یا قدوس پڑھ کر مریض کو دم کر دے یا دم کیا ہوا پانی پلا دے تو بخار ختم ہو جائے گا اور اس کا زور ٹوٹ جائے گا پھر بدستور بخار جاتا رہے گا ایک اور کول کے مطابق اگر کسی شخص کو شدید قسم کا بخار چڑھا ہوا ہو تو ہر نماز کے بعد ایک کب پانی پر اکیس مرتبہ اس اسم مبارک یا قدوس کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی پی لیں اس سے بھی مرض میں افاقہ ہوگا جو شخص یا قدوس کا عامل بن کر دوسروں کو اس کا تعویز دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ چالیس دن میں اس اسم کو دس ہزار مرتبہ روزانہ پڑھیں اور دوران وظیفہ تحارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ جب پڑھائی مکمل ہو جائے تو سمجھے کہ وہ اس کا عامل بن گیا ہے اگر اثرات ظاہر نہ ہوں تو ایک اور چلہ لگا لے یعنی چالیس دن مزید اس کے لئے پر کوشش کرے اس کے بعد اس کا تعویز دوسروں کو دے اور یا قدوس پڑھنے کی ان کو تلقیم بھی کرے انشاءاللہ جس مقصد کے لئے بھی تعویز دے گا وہ حل ہوگا یا قدوس کے تعویزات حاصل کرنے کے لئے آپ جو ہے وہ سکرین پہ موجود فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پروردگار عالم جو ہے وہ قدوس ذات ہے مہربان ذات ہے اپنے اس نام مقدس کے صدقے ہماری تمام مشکلات اور آنے والی مصیبتوں کو دور فرمائے بہت شکریہ ہماری تمام مشکلات اور آنے والی مصیبتوں کو دور فرمائے